پیسوں کے لیندین کا تنازہ شہدرہ کی مٹیار کا کھڑاک خاتون نے ٹھیکے دار کو ریمانڈ پر لے لیا جوتوں، تھپڑوں اور مکوں سے ٹھکائی ناغہانی آفت پر بڑے میاں کے ہوش اڑ گئے موقع پر موجود افراد کی بچاؤں کی کوشش بھی ناکام خاتون نے دعاو پیچھ لڑا کر خوب بھڑاس نکالی پڑے لکھے نوجوانوں کے لیے اچھی خبر آ گئی پنجاب حکومت کا نئی بھرتیوں پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ سرکاری محکموں میں پندرہ ہزار مرازمین کو بھرتی کیا جائے گا محکمہ سہت، آپاشی اور مواصلات کے محکموں میں گریڈ ایک تا گریڈ سورہ تک مرازمین بھرتی ہوں گے پنجاب حکومت کی بائیس لیکچری گاڑیاں نیلام ہوں گی دس گاڑیوں کا پروٹوکول اور دس پولیس سیکیورٹی کے لیے استعمال ہوں گی پنجاب کابینہ کے اچلاس میں ہم فیصلے لیور پولیسی دو ہزار پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ بھی منظور پنجاب میں سکلز ڈیویلپمنٹ اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ پنجاب یونیورسٹی آب ٹیکنالوجی کے قیام کی بھی منظوری دے دی گئی چھے ازلا میں پروپٹی ٹیکس کی کمی کا مسوودہ منظور گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے لیے آٹومیٹک کارڈ کے حوالے سے ترمیم کی منظوری سات ازلا کے لیے ہیلتھ انشورنس پروگرام منظور چودہ ہزار پیرا میڈیکل سٹاف اور تین ہزار ڈاکٹرز بھرتی کیے جائیں گے ہیلتھ انشورنس کی رقم تین لاکھ سے بڑھا کر تین لاکھ ساٹھ ہزار کر دی انشورنس کارڈ پر سیلز ٹیکس ختم ہیڈ انجوریز کا بھی لاج ہوگا فیازد الحسن چوہان کی پریس کانفرنس لاہور، ننکانہ اور ملتان میں لیبر کالونیز بنائی جا رہی ہیں ترجمان وزید اعلیٰ چھے روز گزر گئے اورنج ٹرین کے ٹھیک اداروں کو ٹکا نہ مل سکا اورنج ٹرین منصوبے کے ٹھیک اداروں کو دس سرپ سنتالیس کروڑ کی ادائیگی روک گئیں سپریم کورٹ کی واجبات ادا کرنے کی ڈیڈ لائن میں صرف چار روز باقی بجٹ منظور نہ ہوا ادائیگیاں کیسے کریں الڈین تضامیہ پریشان حکومت کو اقتدار میں آئے تین ماہ گزر گئے شہر کی پانچ منڈیاں تاحال چیئرمینوں سے محروم فیصلہ سازی کا عمل تزبزب کا شکار ہو کر رہ گیا غیر فال آرٹیوں کا مافیا سرگرم مینگائی کا جن بے کابو سبزیوں اور پھنوں کے منمانے ریس کورا کرکٹ اب بیکار نہیں رہے گا بجلی بن جائے گی چینی کمپنی پنجاب میں کورے سے بجلی بنانے کے پلانٹ لگانے کے لیے تیار سینئر سبائی وزیر عبدالعلیم خان سے چینی کمپنی کے وفت کی ملاقات عبدالعلیم خان کہتے ہیں پنجاب حکومت کی زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ چین سرمایہ کاری کرے گا لاہور میں پینتیس فیصلہ آباد اور راولکوینڈی میں تیس میگا وارٹ بچلی پیدا ہوگی پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ افسوسناک ہے دہشتگردی کی جنگ میں ستر ہزار نہتے پاکستانی قربان ہوئے دہشتگردوں کا کوئی مذہب، عقیدہ یا نکتہ نظر نہیں ہوتا ہم سایہ ممالک کے ساتھ دوستارہ تعلقات کے قواہ ہیں لاہور معاشی سرگرمیوں کا حب تو کراچی ویڈ کی ہڈی ہے گورنر پنجاب کی ینگ سفارتکاروں کے وفت سے ملاقات میں گفت ہو پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا ٹی بی ہاؤسپٹل بلال گنج کا دورہ ہاؤسپٹل اور اہل علاقہ کے لیے واسا کے نئے ٹیوب ویل کا افتتہ کر دیا کہتی ہیں ٹیوب ویل کی تنصیب سے علاقے میں وارٹر سپلائے کا درینہ مسئلہ حل ہوگا عوام کے بنیادی مسائل کو جلد از جلد حل کریں گے ٹی بی ہاؤسپٹل میں تعمیر شداز زنانہ وارٹ کو بھی جلد فنکشنل کرنے کے حدائے تیرہ دسمبر کو ہونے والا پی پی ایک سو اٹھٹھ کا زمنی الیکشن پارٹی ٹکٹ جمع کرانے اور کاغذات نامزدگی واپس لینے کا وقت ختم انتخاب کے لیے گیارہ امیدواروں میں جوڑ پڑے گا پی ٹی آئے کے ملک اصد اور نون لی کے خالد قادری نے پارٹی ٹکٹ جمع کرادی ہے امیدواروں کو کل انتخابی نشان الورٹ ہوں گے حلقہ پی پی ایک سو اٹھٹھ کا انتخابی مارکہ پی ٹی آئے امیدوار ملک اصد کھوکر کی ڈو ٹو دور انتخابی موہن اہل علاقہ کی جانب سے پرتفاق استقبال سیلفیاں بھی بنوائیں ملک اصد کھوکر بولے نون لیگ جس حلقے کو اپنا گھڑ کہتی تھی وہ مسائل کا گھڑ بن چکا ہے جیت کر حلقے کو مسالی بنائیں گے عوامی مسائل کا حل ترجیحات میں شامل ہے پچاس لاکھ گھروں کے منصوبے کی تعمیر میں اہم پیش رف ٹاسک فورس ریال سٹیٹ ریگولیٹری آثورٹی اور سپانسر شیلٹر فاؤنڈیشن بنانے کا فیصلہ چیرمنٹ ٹاسک فورس زیغم رزوی اور وزیر ہاؤسنگ کی زیر سدارت اشراس محمود رشید کہتے ہیں ہم ان گھر خود نہیں بنا رہے ہم ریگولیٹری آثورٹی کا کام کریں گے دس لاکھ انال سے زائد ارازی کی شناخت ہو چکی ہے لوگوں کو سستے گھر دینے کے لیے مخیر حضرات کا بھی تعاون حاصل ہوگا حکمتی وعدے کے باوجود قیدیوں کو رہائی نہ ملی عید ملاد نبی پر میکمہ داخلہ نے قیدیوں کی سزا میں دو ماہ کی رہائیت کا اعلان کیا خصوصی معافی کے مستحق دو سو ستر میں سے صرف سات قیدی رہا ہو سکے گاڑی مقررہ حد سے تیز مت چلائیں سپیڈ ریڈار آپ کو دیکھ رہا ہے اہم سڑکوں پر نصب سپیڈ چیک کامروں نے کام شروع کر دیا تیز رفتار گاڑیوں کے ای چالان ریکارڈ ہونے لگے کنال روڈ پر حد رفتار ستر کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر مال روڈ جیل روڈ فیروزپور روڈ مین ملیوارڈ گلبک پر حد رفتار ساٹھ کلومیٹر چالانوں کی ڈیلیوری فیر سے شروع کر دی جائے گی سی آئی اے پالیس انیکشن قتل ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملویس نو گروہ گرفتار چونتیس ملزمان سے ایک کروڑ روپے مالیت کا لوٹا گیا سامان بھی برامت ایس پی سی آئی اے عثمان ایجاز کی پریس کانفرنس تفصیلات سے آگاہ کیا سڑکوں سے ریڈیوں اٹھانے پر مزدور طبقہ آگ بگولا ریڈی بانوں کا بوہڑ والا چوک میں شدید احتجاج ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر دی شملہ پہاڑی سے ریلوے سٹیشن تک فرافک جیم رہی آپریشن میں تنازہ سرکاری افسر کی مخبری کا لتیجہ قرار گلبا کے زون آفیسر آمیر اختر تجاوزات مافیا کے مخبر نکلے ریگولیشن آفیسر زبیر وٹو نے آمیر اختر سے وضاحت طلب کر لی لارڈ میر کرنل رٹائر مبشن جاوید کے ساتھ غیر ملکی دوریں بیکار گئے دو سال میں لاہور کا دنیا کے کسی بھی شہر کے ساتھ سسٹر سٹی کا مہدہ نہ ہو سکا اس اتوار سیر کے لیے نہ آئیں گورنر ہاؤس بند ہوگا تزین و آرائش کا کام جاری ہے پچیس نومبر کو گورنر ہاؤس آم شہریوں کے لیے نہیں کھلے گا گورنر ہاؤس انتظامیہ نے پیش کی اطلاع دیتی نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت عاشقان رسول کا جذبہ دیتنی بحریہ ٹاؤن گرینڈ مسجد میں موہ مبارک کی زیارت ہزاروں لوگ قطاروں میں لگ گئے موہ مبارک کے دیدار کی سعادت نماز اثر تک کرائی گئے خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ بحریہ میں رہتے ہوئے یہ چیز نصیب ہوئی ہے کچھ قسمت لوگوں کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ان کا موہ مبارک ہے اس کی زیارت کر لینا ایسے ہی ہے جیسے ہم نے جنت کو پا لیا بڑی سعادت کی بات ہے ہم ادھر اسی ویسینیٹی میں رہتے ہوئے جو ہے آناؤنسمنٹ کل کی ہوئی ہوئی تھی اور الحمدللہ جو ہے ہمیں اسی سعادت نصیب یوریورسٹی آف اینجینرینگ اینڈ ٹیکنالوجی کا پچھسکا کانوکیشن بائیس سو طلبہ میں اسنات تقسیم ایک قطر طلبہ کو گولڈ میڈل سے نوازا کیا گوینر پنجاب کی بطور مہمانیں خصوصی شرکت بولے ہونے ہار طلبہ پوری قوم کا فخر ہے عالی تعلیم کے فروغ اور بہتری کے لیے حکومت بھرپور تعاون کرے گی خواتین کے کاروباری مسائل حل کرنے کا اقدام ومن چیمبر آف کامرس اینڈسٹری کے ذریعے تمام آگاہی سیشن خواتین کو چھوٹے کاروباری قرضوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا لسی سی گراؤنڈ میں چیلنج کپ ون ڈے کلاب کرکٹ اورنمنٹ پہلے سیمی فائنل میں گولڈن سٹار کلاب کی جیت گڑی شاہو جیم خانہ کو ساتھ وکٹو سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی اور پولو اینڈ پینک ٹارنمنٹ دوزار اٹھارہ کے دلچسپ مقابلے ڈیسکون کنسٹرکشن کامپنی نے سیمی فائنل میں اولمپیا کی ٹیم کو شکست دے دی نیو ایچ ڈائمنڈ پینٹ سے اب ٹارنمنٹ کا فائنل ٹاک رہا ہوگا